اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پلٹیکل ڈاریز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے سات نومبر دوہزار چوبیس اور جمعیرات کا دن ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں بہت ہی آہم ہیرنگز ہیں ایک تو مقصود سنشستوں کے کانٹیکس میں اور وہ اسلامباد کی لائنڈ آرڈر کی پوزیشن جیلوں کی استلاحات کے حوالے سے اور عمران خان صاحب سے ملاقاتوں اور باقی چیزوں کے حوالے سے بھی یہ بڑی مضاحت کے ساتھ آہ کورٹ کے سامنے رکھی دیکھیں ایک تو عمران خان صاحب کو بیرنگ قومی میار کے مطابق سہولیات نہیں دی جاری یہ تو ایڈمیٹڈ بات ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ اور خدشہ اور خوف نہیں ہونا چاہیے کسی کو سامنے سچ بتانا چاہیے نہ بیرنگ قومی قومی کے مطابق ان کو یہ سہولیات دی جاری ہیں ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے اب اس میں تو کوئی کسی کو شک شبے کی گجائش نہیں ہونی چاہیے نہ بچوں سے ملے دیا جا رہا ہے نہ سیاسی ملاقاتیں نہ وقلہ سے ملاقاتیں اور بہانے یعنی انہوں نے تو وہ ڈراما بنا دیا ہے تھریٹ ریلیٹس کا بھی یعنی بے وکو بنا کر جالی تھریٹ ریلیٹس جاری کر کے اور کیا ہو رہا ہے یہاں پر کوئ نہیں کوئی صدارہ کو آپ حقائق پہ رہے سچ پہ رہے اور اسی لیے اسلام آباد کی law and order کے سیچویشن کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے جس سے اب میرے فاروق صاحب کے پاس ہے یہ ساری درخواست ہیں اور علاوہز ہی جو معاملہ ہے مقصود سشستوں کے حوالے سے ابھی تک نہیں دی آرٹیکل 187 دو پہ بھی عمل درامت کے حوالے سے باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ کہیں ہیں کہ کوٹ کو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے لیکن اب اس پر عمل درامت ہو نہیں رہا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر بھی رکھا ہے یعنی آہ ہرے کو آپ کو پتا ہے کہ سیمبل جو ہے وہ غیر کارونی طور پر لیا گیا سیکشن دو سو پندرہ آئین سے متصادب ہے آرٹیکل سترہ جب لیکشن کا سیمبل لینے کا ہے یعنی پارٹی کو بین کرنے کا اختیار صرف دو وجوہ بھی دیتا ہے integrity and sovereignty of پاکستان کے خلاب اگر کوئی سیاسی جماعت کام کرے وہ ایسی چیز کو ملی نہیں انہیں نہ کوئی سیاسی جماعت کو بین کرنے کے حوالے سے تیار ہوا تو اب کیا رہ گیا تھ تو انہوں نے پھر اس طریقے سے indirect طریقے سے بجا ہے کہ قاضی فام سنتالیس اور راجہ اب یہ ساری چیزیں تو آپ لوگوں کے زبان زدہ عام ہیں ارے کو پتا ہے کہ کیا ہوا کس طرح معاملات کو لے کر گئے تو یہ ایک تکلیف دے معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ کر دیا ہوتا یعنی اس کے اندر لاہور ہائی کونڈ کا پچیس مارچ کا فیصلہ ہے لارجر بینچ بنانے کا تصویر رحیل کا مراج شیخ نے لاہور ہائی کونڈ میں لگا نہیں کسی نے کبھی یہ پوچھا کسی کی اس کی انکوائری بھی تو ہونی چاہیے نا یہ کیوں نہیں لگا سنگل جیج کا فیصلہ جنوری میں آ گیا تھا ڈی وی ڈی وی میں آیا ڈی وی نے اس فیصلے کو محفوظ کھا فیصلہ نہ سنایا پھر سنگل جیج کے پاس گیا اور آج آپ دیکھیں سات نومبر دو ہزار چوبیس تک پہنچ چکے لیکن ابھی تک یہ لگا نہیں ہے اور میں نے جلد سماعت کی درخواستیں دائر کی ہیں آج میں نے جلد سماعت کی درخواستیں دائر کر دی ہیں اور کوشش کروں گا میں کہ وہ لگا لگ جائے نا میں تو یہی کر سکتا ہوں میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں میرا تو یہی نکتہ نظر ہے نا میں تو وضاحت کے ساتھ یہی بات کیا سکتا ہوں کہ اس چیز کو سامنے آنا چاہیے اور چیز سامنے فکس ہونے چاہیے کوٹ کے سامنے آنے چاہیے جو کوٹ کا طریقہ ایک آ رہا ہے کوٹ یعنی اس کو رکھا تو نہیں جا سکتا نا پھر یہی نہیں ہے اور کئی معاملات ہے ٹیکنگ اوئے سیمبل کے بعد یعنی اس پارلیمہ نے جتنی بے توقیریاں گئی ہے نبے دن میں الیکشن ہوئے تھے نہیں ہوئے اس کے لئے سیکشنز تاون میں ترمیم کر کے الیکشن کمیشنر کو اختیار دے دیا تاریخ دینے کا وہ تو بھئی صدر اور گورنر کا ہے اور آئین کی بے توقیری کیسے چاہتے ہیں یہاں تو آنیٹر کانسیشن نہیں ہے وہاں دینا اور رات رات کو دن کے عہدے یہاں تو بھئی آئین کے مطابق چلنا آپ کو بلکہ آئین کو بھی آئین کے تابع رہنا ہے جو کانسیشن انٹرپٹیشن ہے ایک ایسا آئین نہیں بنا سکتے آپ کہ جو آئین کی لیمٹس کے باہر چلا جائے یعنی وہ کیا ہے بیسک سٹرکچر ہے کانسیشن کا فرنمنٹر آئینٹس کے خلاف نہیں بنا سکتے دین اسلام کے خلاف نہیں بنا سکتے تو یہ ان چیزوں کو تو سامنے رکھتے تو چھبیسویں ترمیم جو اب کی ہے اسی لئے یہ آئین سے متصادم ہے اور رانہ صلی اللہ سے یہ پوچھا گیا کہ اس ناشدہشتگردی کی قانون میں ترمیم انہوں نے کہا جی اس سے لاپتا افراد کا مسئلہ جزوی طور پر حل ہو جائے گا اور یہ انہوں نے کہنا ہے اس میں ایم آئی آئی بی ایف آئی اے آئی سے کے تحت فوج یہ وہ کہہ رہے ہیں نیاب اور قانون دعافت دگردانہ کو جزازت دی گئی ہے وہ کسی بھی شخص کو بغیر کسی الزام کے گرفتار کرنے کے بعد مجسٹر یا دالت میں پیش کیے بغیر تین ماہ تک دے رہے ہیں یہ آرٹیکل دس کی یہ خلاف برزی ہے اس طرح حکومہ نے جبری گمشدی کو جائز قرار دے دیا آج جو لوگ یہ ظالمانہ قانون پاس کر رہے ہیں مقافت عمل کے تحت قانونے اور ان کی اولادوں کو بھی اس کا سامدہ کرنا پڑے گا جبری گمشدی کیوں کا یہ مسئلہ بلوشتر کراچی میں دو دہائیوں سے چل رہا ہے اور ان کا کیا کیا اب یہاں ایک جو بات آ رہی ہے کہ جنرل کمر جعویز باجوا کو پاکستان تحریک انصاف یوکے کے حوالے سے زلفی بخاری نے کہا وہ نے کہا ہم نے توسید دیکھ کر اس کی بہت بڑی سنگین گلتی کی ہے اور تاریخ سے سبق نہیں سیکھا لیکن یہ جی گلتی جیسا کہ ہم سے پہلے بھی گلتی ہوئی ہیں آرز یہ تھی اور اسے پہچان آ گیا جو کل ہوا جس رفتار اور عداز میں ہوا ایسی گلتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر رہا ہے یہ ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کہ تین ترامی میں پارلیمان نے تو کر دی ہے اب سادہ ترامی میں آپ سیٹسائیڈ نہیں کر سکتے یا تو اس کو چیلنج بھی کریں گے تو چیلنج میں بھی بڑے کباہتے ہیں اس میں یہ پارلیمان کا تو اختیار ہے عمر جتنی مرضی کر دے اس طرف ایک ریٹائرمنٹ کیا تک جو معاملہ ہے کہ جو ایٹ سی والا وہ کچھ مجھے لوجیکل لگتا ہے باقی مجھری نظر آتا ہے ٹھیک ہے نا جی اور اب کھل کے چیزیں تو اب ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے نا ان کی اپنے اندر آگئی کہ چھبیسویں آنی ترمیم کا مقصد تھا اپنی مرضی کے جج لانا اور وہ کامیاب ہو گیا بلا شبا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کی اندر جو نام دیئے تھے پہلے ٹویٹ کیے ہوئے تھے حکومتی نمائندوں نے ٹویٹ کیے ہوئے تھے اور انہوں نے مائن اپنا دیا ہوا تھا کہ جسیس یا فریدی چیز سے پاکستان ہوں گے اور آئینی بیچ کے سربراہ ازاں صرف آئینی بیچ کے سربراہ ہے کمیٹی کا سربراہ ہے بلکہ وہ سپریو کورٹ کی کمیٹی کے بھی رکا نہیں ہوگے کمال کی بات یہ ہے یعنی اس طریقے سے انہوں نے آئینی آیا نہیں سپریو کورٹ پیکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ میں ترمیم کی یہ غیر آئینی نہیں ہے اس کو بھی چیلنج کرنے جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں آج لگا ہوا ہے اور کل یہ سوال پیدا ہوگا کہ جناب اب تو آئینہ آگیا اب تو قانون بن گیا ہے تو نیا قانون آگیا ہے تو آئینس تو ختم ہو گیا ہے تو پھر there is a possibility کہ اس کو واپس لے کے نئی چیلنج کرنے کا میں کہوں گا کہ نئی چیلنج کیا جا رہا ہے اور میں اس کو نیا چیلنج کروں گا اب یہ والا معاملہ بڑا سنگین نویت کا ہے اب یہاں دیکھنا یہ ہے چھمیسویں آئینی ترمیم یہ کہ ایک دوسرے سے انٹرلنک ہے یہ چھمیسویں آئینی ترمیم صحیح یہ والا سپریم کورٹ پرکیسن پرشیجر اس سے رابطہ ہے رابطہ ہے اس کے ساتھ صرف اس کو اکیلہ آئیسولیشن میں نہیں دیکھنا آپ نے ٹھیک ہے نا جی اور اب اس پہ کیا ہونا ہے چھمیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے غیر قانونی ہے اور غیر آئینی کے ذریعے جج بنے ہیں اس پہ جسی سے مین الدین صاحب کا فوٹ شو ہے فیصلہ کو نہیں ثابت ہوا اس پہ اور جو جی طرح یہ معاملہ ہے فیصلہ تو ریورس ہونا ہے آئینی ترمیم کا جو پرکیسن پرسیجر ایکٹ جو ہے یہ بھی چیلنج کرنا ہے بار بار تو دیکھیں نا حکومت جب دل چاہتا ہے یعنی اگر تو یہ ایک ہی ایکٹ رہتا ہے تو پھر سمجھ میں آتی حکومت کے انٹرفیرنس یہ دیکھیں نا تین طرح سے ہو گئے نا پہلے ایک آئی پھر آنڈینس کے ذریعے آئی اور پھر اب یہ تیسری آگئی ہے تو یہ تینوں ترامیم جو ہے نا یہ شکل ہی بگاڑ دی ہے حالات ہی خراب کر دی ہے اور ڈانلڈ ٹرم کے جیتنے کے بعد ایسا نقبال اور باقی لوگوں نے اپنے ٹویٹ ڈریڈ کرنے شروع کر دی یعنی اب تو ڈیفنسیو ہوئے پڑے ہیں ڈانلڈ ٹرم کا لفظ کس طرح استعمال کرتے تھے اور اب کیا ہوئے ڈیفنسیو ہونے کی کیا ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف نے مبارک دی ہے ان کو اور کہا ہے اگر یہ کہے کہ ٹوٹلی سیناریو چینج ہو جائے گا یہ اتنا آسان گام نہیں ہے لیکن کم از کم فستائیت ختم ہوگی زیادتی ختم ہوگی صرف یہ باقی یہ کہنا کہ گورنمنٹ ٹاپل ہو جائیں گی یہ اتنا آسان گام نہیں ہے اس کے لیے ہاں یہ ایک بات بڑی باضی ہے یہ تھرڈ ایکسٹینچن سکیور ہو چکی ہوئی ہے اسمیہ کسی وقت بھی اب تحریل ہو سکتی اس لیے نومبر تک انتظار نہیں کر رہا ہوں گا اجاز چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات